میرے محترم بھائی اور دوستو دن اور رات ہماری زندگی کا ایک سال چورا کے لے گئے ہمیں پتہ بھی نہ چلے کیا عجب کہانی ہے سو روپیہ چوری ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے چہے مالداری کیوں نہ ہو اپنے ہاتھ سے لاکھ بھی خرچ کر لے تو اسے پروانی ہوتی چوری ہو جائے تو گئے کس نے اٹھایا نوکروں سے پوچھتا ہے جیب کٹ جائے چاہے اس میں پچاس روپے ہوں تکلیف ہوتی ہے لیکن کیا آپ سب نے مجھے ایسے اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آئے پتہ نہیں میں کیا کہنے کے لئے بیٹھا تھا مجھے یاد آیا آج تو تیس دسمبر آج تو تیس دسمبر ہے دن اور رات ہماری زندگی چورا کے لے گئے منصوبے بنانے والے منصوبے بناتے رہ گئے نہ وقت تھما نہ رات ڈھلی نہ دن ٹلا نہ زندگی کا پہیا رکا میں تو رکا بھی سئی چلا بھی سئی پر وہ چلتا ہی رہا میں تو سویا بھی سئی جاگا بھی سئی پر وہ جاگتا ہی رہا میں اسے روکتا کہاں وہ مجھے نظر نہیں آرہا تھا میں اسے تھامتا کیسے میں اسے لڑتا کیسے دیمک تو پھر بھی نظر آجاتی ہے چاہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے لیکن نظر آجاتی ہے تین سو چونسٹھ دن میرے گزر گئے کون لے گیا کیسے واپس لاؤں ایک سکہ بھی گرے تو میں اٹھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی قدر کروں گا لیکن میرے تو تین سو چونسٹھ دن لے گیا زمانہ لے گیا دن رات کہ چور ڈاکوں نے میرے اوپر پے در پے حملے کیے تابڑ توڑ بے خطا حملے تھے اور میں درخت کی طرح کٹتا رہا جیسے آرے سے درخت کٹتا ہے اور جیسے تیز دھار کلہارے سے ٹھک 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 میں نے کبھی سوچا بھی نہ کہ یہ گھڑی کی ٹک 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 یہ کلہارے کی طرح میری ہی زندگی پر وار کر رہی ہے میں ہی کٹ رہا ہوں ادھر میرا پروجیکٹ لگ رہا ہے ادھر میری زندگی کا پروجیکٹ تمام ہونے کو چل رہا ہے ادھر میرے کھیت بڑھ رہے ہیں ادھر میری زندگی گھٹ رہی ہے ادھر میں بڑے بڑے منصوبے پیپر ور کر رہا ہوں اور گراؤنڈ ور کر رہا ہوں اور اس کے لئے مشیر رکھ رہا ہوں اور ادھر دن اور رات کے ڈاکھو مجھے لے گئے لے گئے میں واپس نہیں لا سکتا وہ لمحے کہاں سے لاؤں میں توبہ کراتا ہوں بیان کے آخر میں میں نے شکاگو میں بیان کیا توبہ کرو لوگوں نے توبہ کی بیان کے بعد ایک آدمی آکے میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کوئی ساٹھ سال عمر ہوگی کہنے لگا مولی صاحب توبہ تو کر لی جو لمحے غفلت میں بیٹ گئے انہیں واپس کہاں سے لاؤں میں اور آپ کتنے بے بس بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی ہم سے چھین لے گئی ہمیں ہمیں قبر کے قریب کر دیا گیا ہمیں موت کے قریب کر دیا گیا ٹنڈو آدم کو ہم سے دور کر دیا گیا کراچی ہم سے دور ہو گیا بیوی ایک سال اور پرے چلی گئی بچے ایک سال اور پرے چلے گئے زندگی ایک سال اور دور چلی گئی مجھے جیتے جھاگتے میں لٹتا رہا دیکھتے دیکھتے میں پٹتا رہا اور سنبھلتے سنبھلتے میں گرتا رہا میں نے اسے روکنا چاہا پھر میں کب روک سکتا ہوں میں اسے لڑنا چاہوں میں کب لڑ سکتا ہوں وقت کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں وقت کی لگام فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں وقت کی لگام نبیوں رسولوں کے ہاتھ میں نہیں وقت کی لگام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یغش اللیل النهار یغش اللیل النهار ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استبعا للعرش یغش اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا الا صایرن بجا صایرن صایرن الا او دیوانیں ٹھنڈو آدم کے ہوش میں آ او مستانیں کراچی کے ہوش میں آ او پاگل پنجاب کے ہوش میں آ او مدہوش سرحد کے ہوش میں آ او دیوانیں بلوچستان کے ہوش میں آ او مال میں مست او حسن و جمال کے جلووں میں مست اپنی کرسی اقتدار وزارت کے نشے میں مست اپنی فیکٹریوں بنگلوں کے نشے میں مست ہوش میں آ تو لٹ گیا تیرے تین سو پینسٹ دن چھن گئے ان کے گھنٹے بنا تو دیکھ کتنے خسارے میں گیا ان کے منٹ بنا تو دیکھ کتنے خسارے میں گیا ان کے سیکنڈ بنا تو دیکھ کتنے خسارے میں گیا تو نے کہا میں اتنے سال کا ہو گیا میں جوان ہو گیا نہیں نہیں تو قبر کے قریب ہو گیا تو حشر کے قریب ہو گیا تو موت کے قریب ہو گیا کہ وقت جا رہا ہے جا رہا ہے الشمس تجری لمستقر اللہ ویلک تقدیر العزیز العلیم سورہ چل رہا ہے کس نے چلا یا رک جا تو رک جاتا وقت تھم جاتا میری زندگی کچھ اور بڑھ جاتی نہیں نہیں پاگل دیوانیں تو دھوکے کے گھر میں ہے تو مچھر کے پر میں ہے تو مکڑی کے جالے میں ہے موت تیرا مقدر ہے مٹی ہونا تیرا مقدر ہے کیوروں کی غزہ بن جانا تیری تقدیر ہے بھلا دیا جانا تیرے لئے لکھا جا چکا ہے بے نشان ہو جانا تیرے لئے فیصلہ ہو چکا ہے بخا ایک اللہ کو ہے اللہ کو شمس تجری وہ تو چلا جا رہا ہے والقمر قدرناہ منازل چاند گھٹتے بڑھتے کہتا ہے جھاغو ہوشیار میں لے گیا میں تمہاری زندگی لے گیا ایک سال کھا گیا ہائے مجھے ہوشنا ہے ہزار روپیہ گم ہو جائے تو نوکر حاضر ہو جاؤ میرا ہزار کدھر گیا ہے تین سو پینسٹھ دن باون ہفتے ہزاروں لاکھوں گھنٹے کروڑوں منٹ عربوں سیکنڈ تم سب کے چھن گئے تم سب کے چھن گئے یہ انہوں نے آگے چودر بٹھے ہوئے ہیں یہ پاگل دیوانیں لٹے بیٹھے ہیں یہ مولانا صاحب منبر پہ بیٹھا ہے یہ بے وکوف لٹا بیٹھا ہے یہ میرے بھائی بند کلمہ گو مسلمان ارے تم لٹ چکے ہو ایک سال تمہارا جا چکا ہے اللہ کے واسطے جاغو 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 یہ چوکی دار کی صدا ہے یہ فقیر کی نوا ہے یہ صدا زمانہ ہے یہ نوائے وقت ہے جاغو جاغو قبل اس کے کہ موت آئے اور قبل اس کے کہ قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑے ٹکے حرس و حوث کو چھوڑ میاں چھوڑ میاں متدیس بدیس پھر مارا قضاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گنہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھما اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا ہائے بنجارا لے گیا میرا ایک سال پھر آئے گا پھر ایک سال اور لے جائے گا پھر آئے گا پھر آئے گا پھر ایک دن مجھے بھی لے جائے گا تمہیں بھی لے جائے گا نہ تم بچو گے نہ میں بچوں گا اس مٹ جانے اجل ہی انہیں چھوڑا تارک جمیل کیا حیثیت رکھتا ہے چار بندے اس کا بیان سننے لگ گئے تو اس سے کوئی وہ بڑا بن گیا ہے وہ وہی گندے پانی سے بنا ہوا گندے نطفے سے بنا ہوا منی سے بنا ہوا ہے جس کی ابتداب گندہ پانی ہے جس کی انتہا مٹی مٹی ہے ریزہ ریزہ ہے چورا چورا ہے اور جو اب پخانہ پیٹ میں اٹھائے پھرتا ہے یہ اس کی کیا حیثیت ہے اس کو تخت پہ بٹھاؤ یا فرش پہ بٹھاؤ یہ مٹی کا دھیر ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر اگلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پینے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرہ کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت ہے یہ عبرت ہے یہ عبرت ہے یہ تماشا نہیں ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ متشر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ مطاع الغرور ہے یہ دار الغرور ہے یہ مطاع قلیل ہے یہ لعب و لهو ہے یہ زینت و تفاخر بینکم ہے و تقافر فی الاموال والاولاد ہے وما الحیات الدنیا الا مطاع الغرور وما مطاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل مالی ولی الدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرت اے بھائی بتمیزی نہ کرو جو درے بیٹھے بیٹھے رہو اتنا بھی تمہیں ہوش نہیں میرے بھائیو میرے بھائیو میں بھی لٹ گیا میرے بھی سالخ میرے ہاتھوں سے چلا گیا اور تمہارے بھی ہاتھوں سے چلا گیا تم بھی لٹ گیا اور نہ ہم نے کوئی دہائی جو جاؤ رپٹ لکھوا جاؤ یہ تھا پولیس آئی پھرتی ہے جاؤ رپٹ لکھوا جاؤ بڑے بڑے صدر وزیروں کو سفارشی لاؤ تھانے میں رپٹ لکھوا کہ ہمارا سال لٹ گیا ہمارا سال لٹ گیا ہمیں واپس دلاؤ تو وہ تمہیں کہیں گے صاحب جی ہمارا بھی لٹ گیا سال ہمارا بھی لٹ گیا ارے جاؤ جاؤ ڈھونڈو ڈھونڈو نہیں پاؤگے کہ یہاں فنا ہی کو بقا ہے اللہ فنا سے پاک ہے اللہ احد سمد ہے اللہ لم یلد ہے اللہ ولم یلد ہے اللہ لیسک مثل ہی شیح ہے اللہ اول ہے اللہ آخر ہے اللہ ظاہر ہے اللہ باطن ہے اللہ شہن شاہ ہے اللہ مالک الملک ہے اللہ لا الہ الا ہو ہے الحی ہے القیوم ہے لا تاخده سنا اس کی صفت ہے ولا نوم اس کی صفت ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض اس کی بادشاہی ہے من ذل لگی اشفع عندہو اللہ بے اغنے اس کی حیبت جلال ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس کا علم ہے اس کا علم ہے وہ علم والا وہ کمال والا وہ جلال والا اس سے بقا ہے تارک جمیل کے لئے فنا ہے ایک دن میرا جنازہ اٹھے گا ایک دن تمہارا اٹھے گا اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لو وہ نکل گیا ہاتھوں سے نکل گیا سمیٹھتے رہ گئے پر وہ نکل گیا پکڑتے رہ گئے پر وہ اڑ گیا بھاگتے رہ گئے پر وہ اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے اور ہم کفے افسوس ملتے رہ گئے اور زندگی ہارتی چلی گئی پل پل زندگی ہار رہی ہے اور پل پل موت جیت رہی ہے پل پل کائنات ہار رہی ہے اور پل پل قیامت جیت رہی ہے اس نے میں ہی نہیں لٹا تم ہی نہیں لٹے یہ کائنات بھی لٹ گئی اس کا بھی ایک سال گھٹ گیا اس کے بھی تین سو پین سو سٹ دن گھٹ گئے گھٹ گئے گھٹ گئے یہ بھی قیامت کے قریب ہو گئی اس کے لئے بھی اعلان ہونے والا ہے ایک میں مروں گا ایک تم مروں گے ایک دن یہ کائنات مرے گی اذا الشمس قویرت وہ گیا سورج و اذا النجوم قدرت وہ گئے تارے و اذا الجبال سیرت وہ گئے پہاڑ و اذا العشار عطلت وہ گئے جانور و اذا الوحوش حشرت وہ گئے وہوش ویشی جانور وہ گئے اذا السماع انفطرت وہ گیا آسمان مر گیا و اذا الكواقب انتفرت تارے مر گئے و اذا البحار فجرت سمندر مر گئے و اذا القدور بعصرت قبریں اکھڑ گئیں اکھڑ گئیں اذا السماع انشقت آسمان پھٹا و انشقت السماع وہ پھٹا فہی یوم اذن واہیا وہ لیرہ لیرہ ہو گیا وہ پرزے پرزے ہو گیا وہ پرزے ہو گیا اتقو ربکم انہ زلزل تساعت شیعن عظیم وہ زلزلہ آ گیا وہ آ گیا ایک زلزلہ تارک جمیل پہ آئے گا جو اس کی موت ہے ایک تم پہ آئے گا جو تمہاری موت ہے ایک زلزلہ اس کائنات پہ آنے والا ہے بقا صرف اللہ کو ہے فنا سے پاک صرف اللہ ہے زوال سے پاک صرف اللہ ہے اللہ کو راضی کرلو نہیں تو ہار گئے اللہ کی قسم ہار گئے ہار گئے جس نے اللہ کو کھویا وہ ہار گیا جس نے اللہ کو پایا وہ جیت گیا ایک دن اور ایک سال اور گھٹ گیا زمین آسمان وہ بھی بے خبر ہیں انہیں بھی نہیں پتا زمین اب بڑے خوشی سے تمہیں فصل دے رہی ہے آسمان کا سورج بڑی خوشی سے تم پہ چمک رہا ہے اس دیوانے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بجھ جانے کا وقت بھی ایک سال اور قریب آ چکا ہے اور اس کی تیز رفتاری اور آسمان کی بلندی اور زمین کی پسیو